تھانا جاجماؤں میں تیناب نوادی سپاہی کفیل پر لگے گیارہ ہزار وصولی کے آروب آپ کو بتا دیں پورا معاملہ گلہ گوجام پر پان مسالہ بیشنے والے گریب دکاندار کلام الدین اُف گڑڈو نے بتایا کہ تھانا جاجماؤں کے کفیل سپاہی پر گیارہ ہزار وصولی کے آروب جس کی بسٹی کے لیے تھانے میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کو صبح دس وجہ سے ایک وجہ تک چیک کرنے میں ہو سکتی ہے وصولی کی بسٹی وہیں سوطروں کی بانے تو اس سپاہی کفیل لے پیڑیت کو بلا کر گیارہ ہزار کیے واپس ایسے میں بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا تھانا جاجماؤں میں تیناب پولیس کروی کبھی داروگا پیڑیت کو دھمکیاں دیتا ہے سمجھوتے کے لیے تو کبھی اس سپاہی کسی گریب سے گیارہ ہزار وصول لیتا ہے کیا نیا تھانا بننے کے بعد نیا قانون بھی چلے گا یا بھارت کس تا مدھان سے چلے گا کیا معاملہ ہے کیوں پولیس اٹھا لے گئی تھی آپ پولیس یہ اٹھا لے گئی تھی ہم یہاں روز مسائلہ سالے لے کے جا رہے تھے تو ہم نے کہا یہ دپان نہیں میری دپانی در ہے کون لے کے جا رہا تھا مدھانے کفیل کفیل کھانے میں ہیں اور کہنے لگے پپو اسمارکرین میں ہم خسا دیں گے یہ کروا دیں گے وہ کروا دیں گے بہت یعنی ہمارے ساتھ یعنی ڈالی گروش دینے لگا ماننے کے دھمکی دے رہا اس کو ابھی سر پھر ڈالیں گے یہ ہم سے کہیں نہیں لگا رہا ہے سب کو ڈال دیں گے جیل میاں سڑو گے پپو اسمارکرین کے ساتھ تو ابھی پھر چھوڑ دیا آپ کو ہاں چھوڑ دیا ہے کیا معلوم ایسے ہی چھوڑ دیا کیا ہے یہ ہزار روپے لے گے گیارہ ہزار روپے لے گے پورا سین این کروین اندر بھائی ڈالیں موبائل ویل کھنائے لینا ہے پائسہ کس کو دیا آپ پائسے کفیل کو دیا ہے دیش پردیش کی ہر چھوڑی بڑی خبر کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل RDI News 24 اور پیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہر خبر آپ تک پہنچا سکیں ہم سب سے پہلے